اسلام علیکم دوستو ہماری آج کی ویڈیو گائے کی ایک ایسی نسل کے بارے میں ہے جو بڑی ہی باری بر کم اور اپنے بڑے قد کارٹ کے لیے جانی جاتی ہے دوستو ہم آپ کو بتائیں گے اس نسل کی ہسٹری اس کی خوبیاں پہچان رنگت اور اس کے دودھ کی پیداوار کے بارے میں تو چلتے ہیں آج کی دلچسپ ڈاکومنٹری کی جانب چینینہ گائے دوستو یہ نسل مویشیوں کی قدیم ترین مطلب پراچین نسلوں میں سے ایک ہے یہ نسل والی چانانا کے علاقے سے نکلی ہے جہاں سے اس کا نام چانینہ لیا گیا ہے دوستو چانینہ بڑے سفید مویشیوں کی ایک اطالوی مطلب اٹالین نسل ہے جو پہلے بنیادی طور پر کھیتی بڑی کے کام کاج کے لیے استعمال ہونے والی نسل تھی اور اب یہ نسل گائے کا گوشت مطلب ماں سے حاصل کرنے کے لیے رکھی جاتی ہے چانینہ نسل کی گائے دنیا میں مویشیوں کی سب سے لمبے قد کاتھ والی اور قدیم ترین پراچین نسلوں میں سے ایک مانی جاتی ہے دوستو اس گائے کے اور بھی کچھ نام ہیں جیسا کہ ڈیلا والڈی چیانا، ڈیل والڈرانو، کالوانا اور پیرو گینا دوستو چانینہ نسل کے مویشی اٹلی کے ٹسکنی، ہمبریا اور لازیوں میں لگ بگ بائیس سدیوں سے مطلب دو ہزار دو سو سالوں سے پالے جا رہے ہیں اسی قارن اس کو قدیم اور پراچین نسل مانا جاتا ہے دوستو بہت زیادہ بریڈنگ کے قارن یہ نسل اس وقت تک رشیا، ایشیا اور امریکہ تک فیل چکی ہیں ان مویشیوں کے ٹوٹل نمبر کی بات کریں تو سن دوہزار دس کے آخر میں اٹلی میں سنتالیس آزار دو سو شتیس مویشی ریسٹرڈ تھے جن میں سے نوے پراتیشت سے زیادہ ٹسکنی، ہمبریا اور لازیوں میں تھے اور یہ نسل مارشی گیانا کے بعد اٹلی کی دوسری بڑی بیف مقامی نسل ہے دوستو چینینہ نسل کی پیچان کی بات کریں تو چینینہ نسل کے جانوروں کو پیچاننا بہت آسان ہوتا ہے ان کی بڑی پیچان ان کا لمبا قد کاتھ اور وائٹ سفید رنگت ہوتی ہے اور چینینہ کا کوٹ بھی وائٹ سے گری رنگت کا ہوتا ہے ان کی آنکھوں کی چاروں طرف اور ماتھے پر بہت ہلکی لائٹ براؤن رنگ کی شیڈنگ بھی دکھی جاتی ہے ان کی توجہ سر دم کے سوچ ان کے کھر اور سینگوں کی نوکیں کالی سیاہ ہوتی ہیں دوستو وزن اور قد کاتھ کی بات کریں تو قد کاتھ میں اس نسل کے بیل جوان ہو جانے پر شے فیٹ سات انچ تک کے قدہور ہو جاتے ہیں اور وزن میں یہ بیل جوان ہو جانے پر ایک ہزار شیسو کلو گرام سے بھی زیادہ وزنی ہو جاتے ہیں اور اس نسل کے بیل بارہ مہینوں میں ہی چار فیٹ جارہ انچ تک پہنچ جاتے ہیں دوستو دونیٹو نامی ایک چانینہ بیل کے پاس سب سے بھاری بھرکم بیل کا عالمی ریکارڈ بھی موجود ہے جس کا وزن ایک ہزار سات سو چالس کلو گرام بتایا جاتا ہے دوستو اس نسل کی مادہ گائے جوان ہو جانے پر ایک ہزار کلو گرام تک کی وزنی ہو جاتی ہے اور قد کاتھ میں پانچ فیٹ پانچ انچ سے بھی زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اور جنم کے وقت ہی ان کے بچھنوں کا وزن پچاس کلو گرام سے بھی زیادہ کا ہوتا ہے دوستو دودھ کی پیداوار کی بات کریں تو یہ گائے صرف اتنا ہی دودھ دیتی ہے جس سے اس کے بچھڑے پل سکیں اسی لیے یہ نسل صرف گوشت کی پیداوار کے لیے مقبول ہے دوستو تو یہ تھی چانینہ گائے کے بارے میں دلچسپ ڈاکومنٹری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں اور اگر آپ نے آج کی ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو کامنٹ باکس میں ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے ایجیکیٹر لینفو کے ساتھ جڑے رہیے آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نئی ڈاکومنٹری ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں خوش رہیں آباد رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ